علیکم دوستو میں حمد اثر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاور پوائنٹ الیکٹیکل دو دو دیجیٹل میٹروں کی نیوٹرل کو کامن کرنے کے بارے میں جو ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اس کو آپ دوستوں نے کافی پسند کیا اور کمنٹس سیکشن میں کچھ دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمارے جو دیجیٹل میٹر ہیں ان کے اوپر ایک ارتھ والی لائٹ آن رہتی ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں یا یہ کہ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے تو دوستو یہ والی ویڈیو ان دوستوں کے سوالوں کے جواب بھی دے گی اور دوسرے دوستوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا تو دوستو اس کام کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تین سیٹ اپ لگا رکھی ہیں وابڈا کا فیس ہے وابڈا کی نیوٹرل ہے اور سب سے بائیں طرف میں نے زمین میں راڈ لگا کے تو ایک ارتھ بھی پوائنٹ بنا لیا ہے دوستو وابڈا کے فیس اور وابڈا کی نیوٹرل کے درمیان وولٹیج چیک کرتے ہیں جو کہ دو سو اٹھائیس وولٹیج ہیں اور ابھی وابڈا کے فیس اور جو زمین سے ارتھ لیا گیا ہے اس کے درمیان بھی وولٹیج کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں تو دوستو یہ دو سو پانچ وولٹیج آ رہے ہیں دو سو وات بلب کی ایک وائر کو میں نے وابڈا کے فیس کے ساتھ اور اس کی نیوٹرل کو زمین سے آنے والے ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور ابھی اس بلب کو آن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کو چلانے کے بعد وابڈا کے ڈیجیٹر میٹر کے اوپر ارتھ والی جو انٹیکیٹر ہے وہ آن ہوتی ہے یا نہیں آن ہوتی تو ابھی دوستو یہ دو سو وات کا بلب آن ہو چکا ہے اور میٹر کی سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارتھ والی لائٹ آن ہو چکی ہے دیکھیں یہ ارتھ یوزڈ لکھا ہوا ہے تو یہ لائٹ ابھی آن ہو چکی ہے اور اس نے اس بات کی انڈیکیشن دے دی ہے کہ اندر چلنے والے لوڈ کے ساتھ ارتھ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ جو پہلا میں نے ٹیسٹ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی اسی جگہ پہ ایک اور دوسرا بھی ڈیجیٹر میٹر لگا ہے جس کی وائر اندر چینج آور میں جاتی ہے تو چینج آور کو میں دوسری سائٹ کے اوپر شفٹ کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ارتھ والی جو لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی تو ابھی دوستو اس کو میں نے شفٹ کر دیا ہے لوڈ کو دوسرے اس میٹر کے اوپر تو دیکھیں یہ ارتھ والی لائٹ اس کے اوپر بھی آن ہو چکی ہے تو دوستو یہ پہلا سٹیپ جو میں نے کیا ہے اس کی آپ کو سمجھ آگی کہ اگر آپ کسی لوڈ کو چلانے کے لیے زمین سے ارتھ لیں گے اور فیس جو ہے اس ڈیجیٹر میٹر سے لیں گے تو اس کی جو ارتھ والی لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی ابھی دوستو دوسرا ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے ارتھ کو وابڈا کی نیوٹل کے ساتھ ایک وائر کے تھرو کنیکٹ کر دیا ہے تو ابھی اس لوڈ کو آن کریں گے اور چیک کریں گے کہ کیا اس کو دونوں کو یعنی ارتھ اور نیوٹل دونوں کو کٹھا کرنے کے بعد وابڈا کا جو ڈیجیٹر میٹر ہے اس کی ارتھ والی انڈیکیٹر آن ہوتی ہے یا نہیں تو ابھی دیکھیں یہ ارتھ والی انڈیکیٹر بلکل بھی آن نہیں ہوئی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ارتھ اور نیوٹل کو کٹھا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اسے بھیلی کا بل جو ہے وہ کم ہوتا ہے ایسے میرے تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو یہ تیسرا ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے وابڈا کے فیس کو جو زمین کی ارتھ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو دوستو یہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی جو باڈی ہے اس میں فیس آ جاتا ہے وہ چلتی تو رہتی ہے لیکن شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی جو ہے اگر زمین سے کنیکٹ رہے گی تو اس صورت میں بھی جو ڈیجیٹل میٹر ہے اس کے اوپر ارتھ والی جو انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو جاتی ہے اور اس تھوڑا سا لوڈ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور میٹر جو ہے اس کو لوڈ سمجھ کے تو اضافی یونٹ بھی بناتا رہتا ہے دوستو ابھی یہ فیس کو جو ہی میں نے آن کیا تو کلام پان میٹر کے اوپر دیکھیں ساڑھے چھے ہمپیر جو ہیں وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہ ٹیسٹ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ وہ دوست جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے جو فریج ہے اس کو چلانے کے بعد یا پھر پانی والی موٹر ہے اس کو چلانے کے بعد یا کوئی فین چلاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہماری جو میٹر کے اوپر ارتھ والی انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو ایسے تمام دوستوں کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ہماری شارٹ ہو جاتی ہے اس کی باڈی میں فیس آ جاتا ہے اور وہ کام تو ٹھیک کرتی رہتی ہے لیکن اس سے بھی ہمارا جو ڈیجیٹر میٹر ہے اس کے اوپر جو ارتھ والی انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تمام فارڈ جو تھے ارتھ والے جس سے ہمارے ڈیجیٹر میٹر کے اوپر یہ انڈیکیٹر آن ہوتی ہے میں نے یہ تینوں ٹیسٹ آپ کے سامنے کیے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی جو میں ویڈیوز بناؤں گا وہ آپ تاکہ بار وقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں خدا حافظ